بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکب غیر مفید کی پانچ قسموں میں سے آپ حضرات نے مرکب اضافی، توصیفی، بنائی اور سوتی یہ چار قسمیں پڑھ لی ایسے ہی ہے آخری قسم ہے مرکب منع صرف مرکب منع صرف مرکب منع صرف وہ مرکب غیر مفید ہے مرکب منع صرف وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا یہ والی بات پہلے دو میں آ چکی ہے ایسے ہی ہے مرکب سوتی میں بھی یہی بات ہے دو اسم ملا کر ایک ہو گئے تھے اور مرکب بنائی میں دو چیزیں دو اسم آپس میں مل کر ایک بن گئے تھے تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے تو مرکب منع صرف وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور دونوں کے درمیان واو کا معنی سمجھ میں نہ آ رہا ہو دوسرا جز اسم سوت نہ ہو اور دونوں کے درمیان نسبت نہ ہو تین باتیں ہم نکال رہے ہیں مرکب اضافی میں نسبت تھی ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف مرکب اضافی میں بھی دو اسم ملائے جاتے ہیں تو مرکب اضافی میں بھی دو اسم ملا کر ایک کر لیا جاتا ہے مرکب بنائی میں بھی دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا جاتا ہے مرکب سوتی میں بھی دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا جاتا ہے اور مرکب منع صرف میں بھی دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا جاتا ہے لیکن فرق کیا ہے اضافی میں نسبت ہوتی ہے ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے مرکب بنائی میں درمیان میں واو کا معنی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے مرکب سوٹی میں دوسرا جز اس میں سود ہوتا ہے اب مرکب مناثر ایسا مرکب ہے جس میں یہ اوپر والے تینوں باتیں نسبت بھی نہ ہو واو کا معنی بھی سمجھ میں نہ آئے اور دوسرا جز اس میں سود بھی نہ ہو تو کیا تعریف بنائیں گے مرکب مناثر وہ مرکب ہے جس میں دو اسموں کو ملا کر ایکر لیا گیا ہو دونوں کے درمیان واو کا معنی سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور دونوں کے درمیان واو کا معنی سمجھ میں بھی نہ آ رہا ہو دونوں کے درمیان نسبت بھی نہ ہو اور دوسرا جز اس میں سود بھی نہ ہو ٹھیک ہو گیا نا تو مرکب منع صرف وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو دونوں کے درمیان نسبت بھی نہ ہو واوالا مانا بھی نہ ہو اور دوسرا جزو اس میں سود بھی نہ ہو جیسے بعل بکہ یہ ایک مثال ہے اور مثالیں بھی رہتا ہوں جیسے بعل بکہ معروف نہ ہو کی کتابوں میں یہ ایک مثال لی جاتی ہے بعل اور بکہ یہ مجموعہ ہے جیسے بعل بکہ یہ دو اسموں سے مل کر بنائے بعل جو ایک بط کا نام ہے اور بکہ یہ ایک آدمی کا نام تھا جس نے ایک شہر کی بنیاد رکھی تھی اس شہر کا بانی تھا بعل الگ اسم اور بکہ الگ اسم بعل کسی کا نام ہے بط کا نام ہے اور بک کسی کا نام ہے ایک آدمی کا نام ہے جس نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی جو اس شہر کا بانی تھا اب دونوں کو ملایا اور دونوں کو ملا کر جس شہر کی بنیاد رکھی تھی اس کا نام رکھ دیا ٹھیک ہے تو بعل بکہ یہ ایک شہر کا نام ہے بعل بکہ یہ ایک شہر کا نام ہے یہ دو اسموں کا مجموعہ ہے بعل اور بک بعل کس کو بولتے ہیں بدھ کا نام تھا اور بکو ایکو آدمی کا نام تھا دونوں کو ملا کر ایک کر لیا گیا اور شہر کا نام رکھ دیا گیا اب اس میں دیکھیں دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا لیکن دونوں کے درمیان نسبت نہیں ہے کہ ایک کی دوسرے کی طرف ہو نسبت ہو رہی ہو ایسے بھی نہیں ہیں دونوں کے درمیان واو کا معنی سمجھ میں آ رہا ہو ایسے بھی نہیں ہے اور دوسرا اسم سود ہو ایسے بھی تو تینوں باتوں کی نفی ہو گئی تینوں باتوں کی نفی ہو گئی اس وجہ سے اس کو ہم بولیں گے مرکب منع سرب تو مرکب منع سرب وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ملا کر رہ کر لیا گیا ہو دونوں کے درمیان نسبت بھی نہ ہو وہاں کا معنی بھی سمجھ میں نہ آئے اور دوسرا جد اسم سود بھی نہ ہو دونوں کے درمیان نسبت بھی نہ ہو دونوں کے درمیان وہاں کا معنی بھی سمجھ میں نہ آئے اور دوسرا جد اسمیں سود بھی نہ ہو جیسے بعلہ بک کا کہ یہ ایک شہر کا نام ہے یہ اصل میں کیا تھا بعلہ بودھ کا نام تھا بک اس کے بانی کا نام تھا ایک شہر کے بانی کا نام پھر دونوں کو ملا کرو ایک کر کے ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا تیس و جیسے اس کو کیا بولتا ہے مرکب منع سرب ٹھیک ہے تو یہ اس میں تینوں باتیں نہیں پائی جا رہی نسبت بھی نہیں ہے واو کا معنی بھی نہیں ہے اور دوسرا جد اسمیں سود بھی نہیں ہے الفاظ کیا ہو جائیں گے آپ کے پاس یاد کرنے کے لیے مرکب منع سرب وہ مرکب غیر مفید ہے اس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو دونوں کے درمیان نسبت بھی نہ ہو واو کا معنی بھی سمجھ میں نہ آئے اور دوسرا جد اسمیں سود بھی نہ ہو جیسے بعلہ بک کا کہ یہ ایک شہر کا نام ہے جو دو اسموں سے مل کر بنا بعل بدھ کا نام تھا بک ایک آدمی کا نام تھا اس کا بانی تھا دونوں کو ملا کر ایک کر لیا گیا اور ایک کو شہر کا نام رکھ دیا گیا ٹھیک ہو گیا اب اور مثالیں اس کی یہ ہمارے ناموں میں جتنے بھی مرکب نام ہیں جیسے ہم بولتے ہیں محمد احمد ناموں میں کچھ تو اضافت والے ہوتے ہیں جیسے عبداللہ جیسے عبداللہ عبدالرحمان عبدالخالق اسی طرح اور بھی اس طرح کے یہ تو مرکب اضافی ہے یہ کیا ہوتا ہے ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف ہو نسبت اس میں ہوتی ہے دوسرا اس ترتیب سے ہم نام رکھتے ہیں محمد احمد آپ کے ساتھ زمیں خالد محمود ابو بکر سعید اور آپ کے ناموں میں سے نصیر تو یہ دو نام جب آپ اس میں مل جائے اس ترتیب سے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائیں گے یہ سارے مرکب منع سرف ہیں سمجھ آ رہی ہے نا یہ سارے کیا ہیں محمد تاہر ہو گیا محمد کا نام لگا رہے تھے محمد شہباز محمد تاہر محمد ولید یہ سارے کے سارے وہ آ جاتے ہیں اسی طرح کے بر سعید احمد کا لفظ جیسے خلیل احمد قدیر احمد تاہر احمد وغیرہ وغیرہ یہ سارے یہ سارے مرکب منع سرف مرکب منع سرف کا حکم مرکب منع سرف کا حکم یہ ہے کیس میں پہلا جو جز ہوتا ہے مبنی بر فتح ہوتا ہے پہلا جز مبنی بر فتح دوسرا جز غیر منصرف معرب ہوتا ہے اور غیر منصرف ہوتا ہے غیر منصرف جب آپ آگے پڑھ لیں گے بعض اسم ایسے ہیں کہ ان پر زمہ یعنی پیش اور فتحہ آ سکتا ہے لیکن ان کے اوپر جو زیر ہے کسرہ ہے اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش یہ نہیں آ سکتے ہوتے ہیں کچھ اسمہ ایسے ہیں آپ آگے پڑھ لیں گے کہ جب ہم اس کے اوپر زبر زیر پیش لگاتے ہیں تو کچھ کے اوپر تنوین بھی آ جاتی ہے زبر بھی ہے زیر بھی ہے پیش بھی ہے لیکن کچھ اسم ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ہو صرف زبر اور پیش کی شکل آ سکتی ہے ان کے اوپر کسرہ نہیں آ سکتا زیر جیسے احمد اب احمد کا جو لفظ ہے اس کو یا تو احمدو پڑھیں گے یا احمدا پڑھیں گے اس کو احمدی نہیں پڑھ سکتے احمدن نہیں پڑھ سکتے احمدن نہیں پڑھ سکتے احمدن نہیں پڑھ سکتے تو اس طرح کے اسم کا ہم نام رکھیں گے غیر منصرف مرکب منعصرف کا حکم پہلا جز ممنی بر فتح دوسرا جز معرب ہے لیکن غیر منصرف ہے یعنی اس کے اوپر زمہ اور فتحہ تو آ سکتا ہے لیکن اس کے اوپر کسرہ اور تنوینوں نہیں آ سکتی یہ پورے ہو گئے آپ کے اقسام اب آگے ایک فائدہ لکھو تو غیر منصرف کی تعریف آگئی یہ مرکب منعصرف کی تو مرکب منعصرف وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو دونوں کے درمیان نسبت نہ ہو اور حرف جمعیت ہو واو کا مانا نہ ہو اور دوسرا جز اسم سو تو نہ ہو جیسے بالہ بکہ کہ یہ دو اسموں سے مل کر بنا یعنی بال اور بکھ بال ایک بھت کا نام تھا بک ایک آدمی کا نام تھا دونوں کو ملا کر ایک کر لیا گیا اور ایک کو شہر کا نام رکھ دیا گیا اسی طرح ہمارے ناموں میں سے بہت سارے نام مرکب غیر منصرف ہیں غیر مرکب منعصرف ہیں جیسے محمد احمد وغیرہ حکم آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اس کا پہلا جز مبنی بر فتح ہوتا ہے اور دوسرا جز وہ معرب غیر منصرف ہوتا ہے معرب ہوتا ہو غیر منصرف یعنی اس کے اوپر کسرہ اور تنوین نہیں آسکتی صرف وہ زمہ اور فتحہ آسکتا ہے اس کے بعد ایک فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مرکب مرکب کی دو قسمیں پڑھ لیں مرکب مفید اور مرکب غیر مفید مرکب مفید پورا جملہ ہوتا ہے مرکب غیر مفید پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے جیسے قرآن پاک کی بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں جس میں مرکب غیر مفید ہیں وہ پورے جملے نہیں ہیں بلکہ صرف جملوں کا کیا ہے ایک جز ہے جیسے یہ ایک جگہ پر ہے وَذُكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم وَذُكُرُوا اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر جو نعمتیں ان کو یاد کر لیا کرو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو دھیان میں رکھا کرو ناشکرے نابنو ناشکرے نابنو اللہ کے دی ہوئے نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے تو وَذُكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا کرو ٹکرے نابنو اب اس میں دیکھیں نعمت اللہ ہے کونسی قسم ہے مرکب غیر مفید کی یہ اضافی ہے یہ کیا ہے یہ یہاں پر اذکروں کے لئے مفعول بھی ہی یہاں یہ مفعول بھی ہی ہے آپ لوگوں نے وہ جو مثال پڑھ دی اِنِّي رَائِتُو أَحَدَ عَشَرَا كَوْكَ بَنْ اِنِّي رَائِتُو أَحَدَ عَشَرَا رَائِتُو فیل ہے اس میں فائل بھی ہے اَحَدَ عَشَرَا یہ اس کے لئے مفعول بھی ہی ہے اَحَدَ عَشَرَا کیا ہے مفعول بھی ہی ہے تو یہ کیا بن گیا یہ بھی ایک جز بن گیا یہ کلام پورا کلام نہیں ہے بلکہ اس کا ایک جز ہے اسی طرح کے بر موصوف اور صفت کی مثالیں جیسا اب لوگوں نے پڑھ لیا لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ لَهُمْ عَزَابٌ اس میں عذابٌ موصوف عَلِيمٌ اس کی صفت یہ مرکب یہ توصیفی ہے یہ یہاں بر مبتدہ ہے یہ یہاں بر کیا ہے مبتدہ ہے جملہ اسمیہ ہے پورا جملہ اسمیہ کا یہ ایک جز ہے بات سمجھا گئی کتنی مثالیں ہو گئی مرکبِ اضافی کی بھی آگئی اذکر و نعمت اللہ یہ پورا جملہ نہیں بلکہ صرف مفعول بھی ہے اسی طرح لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ یہ عذابٌ عَلِيمٌ مرکبِ توصیفی ہے یہ صرف وہ یہاں بر مبتدہ واقع ہے اور رآئے تو احدہ عشرہ میں احدہ عشرہ مفعول بھی ہے وہ ایک جز ہے اور آپ یہ کہتے ہیں ہادا کتاب o سی بوے یہ سی بوے کی کتاب ہے نحو میں ان کی کتاب ہے کتاب o سی بوے تو کیا کہیں گے ہادا کتاب o سی بوے یہ سی بوے یہاں پر صرف مضافئلے ہے سی بوے یہاں پر کیا ہے مضافئلے ہے تو کیا فائدہ پڑھ لیا کہ یہ مرکبی مفید وہ پورا جملہ ہوتا ہے اور مرکب غیر مفید پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ وہ محض جملے کا ایک جز بن رہا ہوتا ہے جز کوئی بھی ہو سکتا ہے جز کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے ہر ایک ہی میں نے مثال آپ لوگوں کو دے دی ہے یاد ہو جائے گا چلے شابت یاد کو